اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او ایو امید ہے تمام خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری یہ ویڈو سمیسٹر بہار دوہزار چوبیس میں جن طالب علموں کے امتحانات ہو چکے ہیں جن طالب علموں کے امتحانات ابھی ہو رہے ہیں اور جن طالب علموں کے امتحانات ان فیوچر ہوں گے ان کے حوالے سے کافیدہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کی سوٹی کے اندر تمام کلاسز کی پاسنگ پرسنٹیج کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ آپ لوگ انہیں پیپر میں سے کتنے نمبر لینے ہیں اسائیمنٹ میں سے کتنے نمبر لینے ہیں جو آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ پاس ہو جائے تو اس ویڈو کا آپ نے لازمی طور پر مکمل دیکھنا ہے ویڈو کو لائک کر دینا ہے چینک سبسکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر دیجئے گا تو بغیر آپ کو ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میٹرک اور انٹر میڈیئر یعنی کے ایف آئیکن جن کے امتحانات کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ان کا ریزلٹ آنا ہے تو ریزلٹ آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمیشہ جتنے بھی پیپر ہوئے چاہے وہ میٹرک کا پیپر ہو چاہے ایف اے کا بی اے کا بی کون جتنی بھی کلاسز ہیں پیپر کو یعنی سبجیکٹ کو پاس کرنے کی یونیسٹی کی دو شرعت ہیں اور وہ دونوں شرطوں کو آپ لازمی طور پر کلیئر کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ ایک شرط آپ کی کلیئر ہے اور دوسری کلیئر نہیں ہے تو پھر بھی آپ فیل ہو جائیں گے دونوں شرطوں کو کلیئر کرنا لازمی ہوتا ہے تو سب سے پہلے میٹرک اور انٹر میڈیئٹ کی شرط نمبر پہلی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پیپر کے اندر چالیس نمبر لینا ہے کسی بھی صورت میں ٹھیک ہے پیپر کے اندر آپ کے اگر چالیس نمبر آ چکے ہیں تو آپ دوسری شرط کے اوپر جائیں گے اگر پیپر کے اندر چالیس نمبر نہیں ہے تو آپ ری اپیئر کے اندر شامل ہیں ابھی آپ کے چالیس نمبر آ چکے دوسری شرط یہ ہے کہ اسائیمنٹ کے نمبر اور پیپر کے نمبر ملا کر آپ کے چالیس نمبر ہونے چاہیے ابھی یہ نہیں کہ پیپر کے اندر آپ کے پینتیس نمبر ہو اور پانچ نمبر اسائیمنٹ کے ملا کر آپ چالیس لیں پہلی شارط یہ ہے کہ پیپر کے اندر چالیس لازمی لینے ہیں اور اس کے علاوہ پیپر اور آسائممنٹ کے نمبر ملا کر پھر بھی آپ کے چالیس نمبر ہونے چاہیے تو آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ مکمل طور پر پاس ہو جائے گا اس کے علاوہ بی اے بی کام بی ایس بی ایڈ ایڈ ایڈی بی بی ای ایم ای ایم ای ایڈ ایم کام اور ایم ایڈ ایجوگشن یعنی کہ باقی جتنے بھی طالب ہیں ان کلاسز کے لیے جو پولیسی ہے اس کے اندر بھی دو شرط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ پیپر کے اندر آپ کے چالیس نمبر ہونے چاہیے اگر آپ کے چالیس نمبر ہیں تو پھر آپ دوسری شرط بھی بڑھ جائیں گے اگر پیپر کے اندر آپ کے چالیس نمبر نہیں ہے تو آپ ری اپیر کے اندر شامل ہیں پیپر کے اندر چالیس نمبر اور دوسری شرط یہ ہے کہ پیپر کے نمبر اور اسائیمنٹ کے نمبر ورکشاپ کوئیز کے نمبر ملا کر آپ کے ٹوٹل جو ہیں وہ پچاس پرسینٹ نمبر ہونے چاہیے اگر آپ کے پیپر کے اندر چالیس سے کم نمبر ہیں اور پھر آپ اسائیمنٹس وغیرہ کے ملا کر پچاس کرنا چاہتے ہیں تو ایسے نہیں ہوگا پیپر کے اندر کسی بھی صورت میں آپ نے چالیس نمبر لینے ہوتے ہیں وہ چالیس نمبر لینے کے بعد پھر آپ کے اسائیمنٹ کے نمبر کاؤنٹ کیے جائیں گے پھر آپ کی ورکشاپ کے نمبر کاؤنٹ کیے جائیں گے پھر آپ کی کوئس کے نمبر کاؤنٹ کیے جائیں گے پھر آپ کے پیپر کے نمبر ہوں وہ آپ کے پچاس نمبر ہوں تو آپ کو جو سبجیکٹ ہے وہ مکمل طور پر پاس ہو جائے گا تو یہ جو ہے سمیسٹر سبٹنگ ٹوئنٹی فور یعنی کہ بہار دوزار چوبیس کے جو پولیسی ہے وہ اب چلنی ہیں تو اسی وجہ سے ریزلٹ آنے سے پہلی میں نے اس کے حال سے آپ کو انفرمیشن دے دی ہے تو امید ہی اڑا آپ کا اچھلے گو کہ اپ ڈیٹ آپ کو اچھلے گو کہ ملتے گو بھی کہندر تب تک کے لئے مجد جگہ اجازت اللہ حافظ